بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں ندیم خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی بک الرحمن اللہ تعالیٰ کے ننیان میں ناموں میں سے ایک نام ہے آج کی اس جانکاری کے اندر میں آپ سبھی کو الرحمن کی فضیلتوں کے بارے میں بتاؤں گا الرحمن کے پڑھنے سے آپ کو کیا فائدہ ہوگا الرحمن کے پڑھنے سے آپ کن کن بیماریوں سے بچ سکتے ہیں الرحمن کے پڑھنے سے آپ کے اوپر آنے والی کون سی بلا ٹل جاتی ہے الرحمن کے پڑھنے سے آپ کتنے مالدار بن سکتے ہو الرحمن کے پڑھنے سے اور بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں ان سبھی کے بارے میں جاننے کے لیے آخر تک بنے رہیے لیکن اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے لال کلر کا بٹن دبا کر چینل کو فری میں سبسکرائب کر لیجئے اور پھر اس کے بعد برابر والے گھنٹے کے بٹن کو بھی جرور دبا دینا تاکہ ایسی ہی نولیجبل جانکاری آپ کے پاس ٹائم ٹو ٹائم پہنچتی رہے الرحمن اس کے معنی ہوتے ہیں رحم کرنے والا بے شک اس میں کوئی شک نہیں کہ سب سے بڑا رحم کرنے والا صرف اللہ ہے اور کوئی نہیں الرحمن اس نام کو اگر کوئی شخص مصیبت والا ہے اور وہ مصیبت کے سمیں میں اس نام کو پڑھتا ہے لغتار پڑھتا ہے سچے دل سے پڑھتا ہے تو انشاءاللہ کچھ ہی وقت میں کچھ ہی دنوں میں اور کچھ ہی سمیں کے بعد کچھ ہی وقت گزرنے کے بعد آپ کی وہ پریشانی دور ہو جائے گی انشاءاللہ آپ کی وہ سمسیہ ختم ہو جائے گی جو شخص الرحمن لغتار پڑھتا رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر اپنا رحم اور کرم کا معاملہ فرماتے ہیں صبح کی فرض نماز کے بعد الرحمن کو 298 بار اگر لغتار پڑھا جائے کنٹینیو پڑھا جائے تو پڑھنے والے شخص کے سامنے آنے والی ہر ایک مسئبت کا حل خود ہی ہو جاتا ہے اوٹومیٹک ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی گیپ سے مدد کرتے رہتے ہیں ہر ایک پریشانی سے اس کو نجات مل جاتی ہے ہر ایک آنے والی مسئبت ٹل جاتی ہے کوئی بھی مشکل ہو کتنی بھی بڑی مشکل ہو کسی بھی طرح کی مشکل ہوا آپ کے سامنے کوئی بھی سمسیہ آ رہی ہے تو آپ کو صبح کے وقت فرض نماز کے بعد دو سو اٹھان میں بار اس نام کو پڑھنا ہے اور اپنے لیے دعا کرنی ہے اور اپنی اس مشکل کا حل اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہے انشاءاللہ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی ہر ایک مشکل حل ہوتی چلی جائے گی ہر ایک پریشانی ہر ایک مسئبت دور ہوتی چلی جائے گی دنیاوی کسی بھی طرح کی مشکل ہو تو الرحمنو کا ورد کرنا چاہیے الرحمنو کی تصویح زیادہ سے زیادہ پڑھنی چاہیے ہمیں بھی جرور شیئر کر دینا تاکہ ہر ایک شخص فائدہ اٹھا سکے